بارش اور راحت کی کریں گے دیش بھر میں مصلہ دار بارش سے جگہ جگہ جل جمع ہو رہا ہے کہیں بارش جیسے آلات اتپن ہو گئے ہیں تو کہیں بارش میں پھسے لوگوں کا ریسکیو آپریشن یودستر پر جاری ہے بیار اتر پردیش مندی پردیش میں بارش کا سر زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اچھی خبر دیکھئے یہ ہے کہ انڈی آریف اور ایزڈی آریف کے جوان مستہدی کے ساتھ اپنے کارے میں جوٹے ہوئے ہیں ضرورت پڑھ رہی ہے تو ترنت ریسکیو آپریشن جلا جا رہا ہے شاردہ ندی کا جل ستر بڑھنے سے اتر پردیش کے کئی گاؤں باڑھ کی چپیٹ میں ہیں ایسے میں انڈی آریف ایس ایس بی اور پی ایس ای کی ٹکنیاں ستھانی پرشاست کے ساتھ مل کر راحت اور بچاؤں کے مشن میں جوٹی ہوئی ہیں اور لوگوں کو تتکالین مدد مہیا کرائی جا رہی ہے ضرورت پڑھنے پر پیلی بھیت میں وائیوسینہ مورچہ سمھالا اور ساتھ لوگوں کو بقاعدہ ائر لفٹ کر کے بچائے گیا وہیں لکھ نومی دن رات انڈی آریف کے جوان راحت بچاؤں کار میں جوٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وارانسی اور آس پاس کے ظلوں میں ندیوں کے بڑھنے کے ستر کی نگرانی اب شروع ہو گئے یہ مانیٹر کیا جا رہا ہے اس کے لیے انڈی آریف کی وشش ٹیم کو آلٹ کر دیا گیا ہے دھرکتے پہاڑ کی یہ تصویریں جوشیمٹ کے پاس بدرینات راشتری راجمار کی ہیں نیو تو اس موسم میں بھوسکلن اور پہاڑوں سے پتھروں کا گرنا یہاں کوئی نئی بات نہیں لیکن اتنی بڑی پہاڑی ٹوٹ کر راستے پر آگری کہ اس سے بدرینات راشتری راجمار پوری طرح بند ہو گیا اسے سب سے زیادہ پریشانی بدرینات تھام اور ہیمکن ساہیب آنے جانے والے اکتیر ثیاتریوں کو ہے لہٰذا پیاروں کی ٹیم پوری مستعدی کے ساتھ مار کھولنے میں چھٹ گئی چنطہ کی بات یہ ہے کہ پہاڑ پر اب بھی کئی درارے نظر آ رہی ہیں لیکن اچھی بات یہ رہی کہ جب پہاڑ کا یہ وشال کا حصہ گرا تب کوئی اس کی چپیٹ میں نہیں آیا اور کسی کو کوئی نفتان نہیں ہوا بھلے ہی اس پہاڑی سڑک پر مصیبت کا یہ پہاڑ گرا ہو لیکن بی آروں کے جوانوں کے جذبے کے آگے اس راستے پر عڑا یہ پہاڑ زیادہ دیر ٹک نہیں پائے پیدل اوپر پہاڑی کو پار کر کے آوازہ ہی کر رہے ہیں ایسے میں لگاتار بی آروں یہاں پہ مارک کھولنے کا کام کر رہی ہے بی آروں کے ادھکاری کروچاری سب یہاں پہ بات کرتے ہیں سر کس طرح سے مارک بند ہو اور کب تک کھولنے کے چانچے ہیں یہ صبح تھوڑا سا ملوہ نیچے آیا تھا اس کے بعد ہم نے کلیئر کر دیا تھا دس بجے کے آس پاس لیکن یہ پورا پار جو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کھسکیا ہے اس میں ہم نے دونوں طرف سے ماشینز لگوا دی اپنی ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی روک بریکر ہے اور نیچے سے بھی اور ماشینز آ رہی ہیں باقی تھوڑا رستہ بن جائے اس کی بلاسٹنگ ہم کرنے کا پلان ہے بڑا پتھر ہے ایسے میں مارک کھولنے کا کام کیا جا رہا ہے لگاتا جو پہاڑی ہے اس سے بولڈر گر رہے ہیں ملوہ گر رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ چنوٹی بھی ہے جب جذبہ ایسا ہو تو کوئی مصیبت راستہ نہیں روک سکتی جو شمٹ بدرنات مارک بند ہونے کے بعد لوگوں نے پیدل ہی راستہ تیہ کرنا شروع کر دیا نئی زندگی کی شروعات کرنے کے خاطر یہ دولہ پیدل ہی اپنی جیون سنگنی کو لانے نکل پڑا بے شک یہاں کے لوگوں کے جذبے کی جتنی تاریف کی جائے کم ہے اسی جوش جذبے کی وجہ سے یہاں بار بارش اور بھوس خلن جیسی وپداؤں کے باوجود زندگی زندہ باد ہے آج بدرنات میں اپجناو بھی ہیں راستہ بند تھا لہذا پولنگ پارٹیاں پیدل ہی جو شمٹ پہنچ یہ پولنگ پارٹیاں دیکھ سکتے ہیں پیدل راستہ کو پار کرتے ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں کتنا پیدل ہے یہ کتنی پریشانی ہو رہی ہے پریشانی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے تھوڑی بھی نہیں بہت ہی جہاں مرلہ کم کم سے کم کہہ رہے ہیں ہاتھ نو کلومیٹر ہے اب یہ ہم پاس کلومیٹر تک پہ چل گئے بڑی دکھتیں ہو رہی ہیں حالانکہ ہم ساسن کو بھی وہ نہیں رہی ہیں پر ساسن کو دوست کو یہ پریکھر تکا بتا گئی تو اس میں دوست دے رہے سکتے ہیں ہاں بہت ہم بڑا رہے ہو اور مجھے لگ رہا کہ ہم لوگوں بھی جانکاری نہیں ان کو جانکاری یہ کہ کہاں سے چڑھنے ہم تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولنگ پارٹیاں ہیں اور تیر تھی یاتری جو مارگ کے اس طرح فسے ہیں یا پھر جو اسٹانی لوگ ہیں وہ ان جنگلوں کے راستوں سے خطرناک کھڑی چڑھائی پار کرنے کے بعد اوپر کو آ رہے ہیں اور اس کے ٹھیک نیچے بدنات ہائیوے ہیں جہاں پہ مارگ ٹوٹا ہوا ہے لگاتار بھوش کھلن کا دور جاری ہے پولنگ پارٹیاں جہاں پورے جذبے اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہیں وہیں یہاں کے ووٹرز کو بھی ان کی ذمہ داری کا احساس ہے اس جذبے کے آگے بڑی سے بڑی مصیبت کھوٹنے ٹیک دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ چاہے پہاڑ درکے یا بارش برفواری کا دور چلے زندگی کی رفتار یہاں نہیں تھمتی جو شیمٹ سے کمل نین سلوڑی کے ساتھ پیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے